تو مووی کی بیگننگ میں ہمیں ایک بوڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جو ایک مری ہوئی عورت کے لاس کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے پر جیسے ہی یہ بوڑا آدمی بال کاٹ کر یہاں سے جاتا ہے تو اس مری ہوئی عورت کی آنکھیں اچانک سے کھل جاتی ہیں اب سین یہی پر کٹ ہو کر ایک بگ سوپ پر شفٹ ہوتا ہے اب آگے کی سٹوری بتانے سے پہلے میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جسے آپ کو آگے مووی سمجھنے میں آسانی ہو دراصل اس مووی میں تین الگ الگ گھوست سٹوریز کو دکھایا گیا ہے جو کی تین ایم پر ہوتی ہیں اور ان تینوں ہی سٹوریز کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو چلیے اب ہم اس سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں اس بگ سوپ میں دو بہنیں دکھائی جاتی ہیں جن کا نام منٹ اور میں ہوتا ہے ان دونوں بہنوں کے ماں باپ ویکیشن پر گئے تھے اسی لیے انہیں ہی اپنا فیملی بگ سوپ سمالنا پڑ رہا تھا ان دونوں بہنوں کے بیچ آپس میں بلکل بھی نہیں بندی تھی اسی لیے منٹ اس بگ سوپ میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی اور سارا کا سارا کام میں کو ہی کرنا پڑتا تھا اب اس بگ سوپ پر ایک عورت آتی ہے اور میں کو بہت ہی بڑھیا کوالٹی کے بال بیچ کر جاتی ہے جنہیں لے کر میں تھیلے کو ایک جگہ پر رکھ دیتی ہے پر تب ہی یہ بالوں کا تھیلہ اچانک ہلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر میں کا کتہ عجیب طرح سے رییکٹ کرتا ہے پر میں اس پر کوئی دھیان نہیں دیتی اب میں ان والوں کو سنبھال کر ان کی وگ بنا لے لکھتی ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے ایک ڈراؤنہ ہاتھ آتا ہے پر جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ ہاتھ گائب ہو جاتا ہے اب اوپر سے میں کی بہن منٹ آتی ہے اور باہر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے نکل جاتی ہے پر میں ابھی بھی اس وگ کو پورا کرتی رہتی ہے جس کے بعد اب کافی رات ہو چکی تھی اس لیے میں ساب کو بند کر دیتی ہے اور باتروم میں جا کر اپنی دوہ کھانے لگتی ہے دراصل میں کوئیک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی ناک سے خون بہتا ہے اور اگر وہ دوہ نہ کھایا تو اس کی ناک سے خون بہنا بند بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر دوہ کھانے کے بعد بھی میں کی ناک سے خون بہنا بند نہیں ہوتا جس کے بعد میں کافی زیادہ گھورا جاتی ہے اور اپنا مو دھونے لگتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سنگھ ہول سے پانی پاس نہیں ہو رہا ہے جس کے بعد وہ اس میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کے اندر سے ایک بالوں کا گچھا نکلتا ہے جس کی وجہ سے سنگھ ہول کا پانی رک رہا تھا میں اس بالوں کے گچھے کو ہٹا دیتی ہے جس کے بعد سنگھ ہول سے سارا پانی باہر نکل جاتا ہے لیکن تب ہی سنگھ ہول سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور اس میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنا ہاتھ باہر نکلتا ہے جسے دیکھ کر میں ڈر جاتی ہے اور پیچھے گر جاتی ہے لیکن تب ہی اس کی نیند ٹوٹتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف اس کا ایک سپنا تھا اور ایسا اصلیت میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب نیند سے اٹھنے کے بعد اصل میں اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جس کے بعد جب وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ منٹ اور اس کے دوست اجی واجی واجی نکال کر مستی کر رہے ہیں اب میں سوپ کا سٹر گرا دیتی ہے اور اندر چلی آتی ہے دوسری طرف منٹ اور اس کے دوست ٹیرس پر جا کر پارٹی کرنے لگتے ہیں تب ہی منٹ کا ایک دوست نیچے سے ایک بالوں کی وگ اٹھا لاتا ہے یہ وہی وگ ہوتی ہے جسے کچھ دیر پہلے میں نے بنایا تھا منٹ کا یہ دوست اس وگ کو پہن کر اجی واجی بھرکتیں کرنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر میں بہت ہی جیدہ گصہ ہوتی ہے اور منٹ کے دوست کو ترنت ہی وگ کو سوپ میں لے جا کر رکھنے کو کہتی ہے تب ہی گھڑی میں تین بچ جاتے ہیں منٹ کا دوست اندر اس وگ کو رکھنے کے لیے جاتا ہے پر تب ہی اس کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور اسے پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے جس سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے منٹ کے دوست کی چیخ سن کر یہ سب ہی لوگ نیچے سوپ میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر منٹ کے دوست کا کٹا ہوا گلہ ملتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ بہت ہی جیدہ گھبرا جاتے ہیں جسے دیکھ کر یہ لوگ بہت ہی جیدہ گھبرا جاتے ہیں اور جلدی سے سٹر کھول کر یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں پر تب ہی چابی سے سٹر کھولتے سمیں وہ چابی اسی سٹر میں فس کر ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سب یہی پر فس جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر منٹ کی ایک اور دوست اندر جا کر کوئی میٹل کی ایسی چیز لینے جاتی ہے جس سے یہ سیٹر کھولا جا سکے پر کچھ دیر بعد ان لوگوں کو منٹ کی اس دوست کی چیک سنائی دیتی ہے جس کے بعد یہ سبھی لوگ اندر جاتے ہیں تو وہاں منٹ کی دوست ان لوگوں سے ہیلپ مانگتی ہے پر تب ہی اس کے پیٹ سے ایک ہاتھ نکلتا ہے جو بار بار اسے پٹکتا رہتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اتنا سب کچھ دیکھ کر یہ تورن تھی ٹیریس پر بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں پر اس دوران منٹ کا آخری بچا ہوا دوست بھی ان سے بچھڑ جاتا ہے اور تب ہی اس کے پاس اچانک سے ایک آتما آ جاتی ہے جو کی وہی تھی جس نے ابھی تک ان کے دو ساتھیوں کو مارا تھا یہ آتما آچانک سے منٹ کے دوست کو ڈرا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے رکھی سارپ کیلو پر گر جاتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے منٹ اور میں بھی اس لڑکے کی لاس کو دیکھ لیتے ہیں جس سے ڈر کر وہ کلین ڈرائر روم میں چھپ جاتے ہیں جو کی ایک تھرمل چیمبر ہوتا ہے جس میں چیزوں کو سکھایا اور پگلایا جاتا ہے جیسے ہی یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ویسے ہی وہ آتما میں کو تھرمل چیمبر میں لوگ کر دیتی ہے منٹ اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس تھرمل چیمبر کے دروازے کو توڑنے کی بہت کوسس کرتی ہے مگر وہ نہیں توڑ پاتی اور دیرے دیرے تھرمل چیمبر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں منٹ بہت دور جا کر گرتی ہے پر میں کا یہاں پر کچھ بھی اتا پتا نہیں چلتا اب صبح ہو جاتی ہے اور ان کے مادہ پتہ ویکیشن سے باپس آ چکے تھے ان کے مادہ پتہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور میں سے منٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں پر منٹ تو ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر منٹ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ سب لوگ مجھے کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں پر تب ہی اسے اپنے پیٹ میں ایک سیسے کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جب وہ بلاسٹ ہوا تھا تو ایک سیسے کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں گھس گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی وہیں پر موت ہو گئی تھی اور اب وہ صرف ایک آتما ہے وہیں دوسری طرف اب ہمیں می دکھائی جاتی ہے جس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ عجیب ہو چکی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ اب اس آتما نے می کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اسی بھیانک اینڈنگ کے ساتھ پہلی کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے اب دوسری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں ٹوست نام کا ایک سکس دکھایا جاتا ہے جو ایک مردہ گھر میں کام کرتا ہے ٹوست کی ڈیوٹی یہاں پر اس گھر میں رکھے ہوئے کپل مائک اور چیری کا دھیان رکھنے کی ہوتی ہے ان کپل کی موت ان کی شادی سے ایک ہفتے پہلے ہی ہو گئی تھی ٹوست کا کام ان دونوں کپل کی بوڈی کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر ایک پرتھا ہے جس میں مرنے کے بعد بھی کچھ دنوں تک مرے ہوئے انسان کی بوڈی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ان کے لئے کھانا بنا کر ان کی فوٹو کے سامنے اسے پروسنا بھی پڑتا ہے اب رات میں جب ٹوست کمرے میں سو رہا ہوتا ہے کہ تبھی چیری اور مائک کے سیسے کا بنا ہوا سوپیس اپنے آپ ہی ہلنے لگتا ہے یہاں پر اس سوپیس سے چیری گائب ہوتی ہے اور اس کا صرف ایک پیر ہی سوپیس میں ہوتا ہے اب دوسرے دن ٹوست اپنا کام کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے اس روم سے عجیب عجیب واواجے سنائی دیتی ہیں جس میں ان کپلز کی بوڈیز کو کوفن میں رکھا گیا تھا ٹوست کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر چیری کا کوفن تھوڑا سا کھلا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک کیمیلین بیٹھا ہوتا ہے وہ کیمیلین چیری کی کوفن کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے کپڑوں میں گھس جاتا ہے جسے نکالنے کے لئے ٹوست چیری کے کوفن کو پورا کھول دیتا ہے جس کے بعد اسے چیری کی بوڈی دکھائی دیتی ہے جس کے گلے اور سینے پر ٹانکیں لگے ہوئے تھے لیکن تبھی مائی کا کوفن اچانک سے ہی اپنے آپ کھسک جاتا ہے جسے دیکھ کر ٹوست بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور مائی کے کوفن کو اس کی جگہ پر رکھ کر چیری کے کوفن کو بھی بند کر کے یہاں سے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے کمرے میں پہنچ کے ٹوست کو وہاں پر ایک بیگ ملتا ہے جو کن کپلز کا تھا اس بیگ میں ٹوست کو کیمرہ سیڈی اور ایک کانچ کا سوپیس ملتا ہے پر بیگ میں سے سبھی سامانوں کو نکالتے سمیں وہ کانچ کا سوپیس بیڑ سے نیچے گر جاتا ہے جسے اٹھانے کے لئے ٹوست بیڑ کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے پر اسے وہ سوپیس نہیں ملتا اس کے بعد ٹوست بیگ میں ملی سیڈی کو ڈی ویڈی پلیئر میں پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ سیڈی پلے نہیں ہوتی اب وہ کیمرہ چیک کرتا ہے جس میں اسے ان دونوں کپلز کے انگیزمنٹ کی فوٹوز ملتی ہیں پر جیسے جیسے وہ ان فوٹوز کو آگے بڑھاتا جاتا ہے ویسے ویسے اسے چیری کی کچھ ایسی فوٹوز بھی ملتی ہیں جس میں اس کے ہاتھ پر بندے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے مارا تھا جسے ٹوست کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مائک ایک سائیکو تھا جو چیری کو مارتا پیٹتا تھا اور اس کی فوٹوز بھی کلک کرتا تھا اب ٹوست کو اپنے دور پر ایک دھاگا بندہ ہوا ملتا ہے جسے وہ فولو کرنے لگتا ہے اور اس دھاگے کو فولو کرتے ہوئے وہ چیری اور مائک کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں چیری اسے اپنے پاس بلا رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے مائک آتا ہے اور چیری کو یہاں سے کھینچ کر لے جانے لگتا ہے مائک یہاں پر ٹوست سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا لیکن تب ہی ٹوست کی نیند ٹوٹ جاتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کا سپنا تھا اب جیسے ہی ٹوست کی نیند ٹوٹتی ہے وہ سیڈی بھی اپنے آپ پلے ہو جاتی ہے جس میں مائک چیری کو بری طرح سے ٹوٹچر کر رہا تھا اور اسے مار بھی رہا تھا یہ سب دیکھ کر ٹوست کو بہت ہی زیادہ خرام لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آخر اپنے پارٹنر کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے اس کے بعد ٹوست مائک اور چیری کے کمرے میں جاتا ہے جہاں اسے چیری کا کوفن کھلا ہوا دیکھتا ہے اور اس کی وڈی بھی ہیلی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ٹوست کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مائک چیری کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اس لیے وہ مائک کا کوفن وہاں سے ہٹا کر اپنے مندر میں لے جا کر رکھ دیتا ہے اور اس کوفن کو ایک پبتر دھاگے سے بان دیتا ہے تاکہ مائک یہاں سے کہیں بھی نہ جا سکے اس کے بعد ٹوست چیری کے کوفن کے پاس آتا ہے اور اس کے ٹانکیں سلنے لگتا ہے اور درنگ دس ٹائم ہی آسو میکس فیزیکل ریلیسنس وزدہ چیری اس زیڈ بوڈی اس کے بعد وہ چیری کی بوڈی کو ایک بیڈ پر لیٹا دیتا ہے اور خود بھی اس بیڈ پر لیٹ کر سو جاتا ہے لیکن رات میں اسے کچھ عجیب آواجیں سنائی دیتی ہیں جو کی مندر سے آ رہی تھی اسی لئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر مندر کی اور چلا جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ مائک اپنے کوفن سے گائب ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور ترنگ ہی باپس کمرے میں آ جاتا ہے جہاں اسے بیڈ پر چیری بھی نہیں دکھتی تب ہی اسے بیڈ کے نیچے سے کوئی اپنی اور کھیچنے کی کوسس کرتا ہے مگر جیسے تیسے کر کے وہ ان سے بچ جاتا ہے پر اس دوران بیڈ کے اندر سے ایک ہاتھ اسی سیسے کے سو پیس کو ٹوز کے پیر بار مار دیتا ہے جس سے وہ گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹوز ترنت ہی بھاگتا ہوا مندر میں جاتا ہے جہاں اسے مائک کی بوڈی دکھتی ہے اسی دوران اسے ایک ویزن بھی آتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مائک چیری کو اسی لئے باند کر رکھتا تھا کیونکہ چیری اکثر ہی سوسائیڈ اٹینڈ کرنے کی کوسس کرتی تھی اور اس دن بھی اس نے چیری کو باند کر رکھا ہوا تھا پر چیری اس سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہی تھی جس کی بات مان کر مائک نے اس کے ہاتھ کھول دیئے تھے جس کے بعد چیری نے پھر سے سوسائیڈ اٹینڈ کرنے کی کوسس کی تھی جس پر مائک نے اسے روکا تھا پر اس دوران چیری نے اسی سیسے کے سوپیس سے مائک کا گلہ کاٹ دیا تھا جسے مائک کی وہیں پر موت ہو گئی تھی اس کے بعد چیری نے خود کا گلہ کاٹ کر سوسائیڈ کر لیا تھا یہ ویجن دیکھ کر ٹوست بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے مگر چیری اسے پکڑ لیتی ہے اور تب ہی ہمیں گھڑی دکھائی جاتی ہے جس پر رات کے تین بچ چکے تھے اس کے بعد ہمیں ٹوست کو چیری کے کوفن میں دکھایا جاتا ہے جہاں سے نکلنے کی ٹوست بہت کوسس کرتا ہے مگر اس کوفن کے اوپر چیری بیٹی ہوئی تھی اسی لئے وہ یہاں سے نہیں نکل پاتا اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ایسے ہی ایکسپلینیشن ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگلا ویڈیو آپ کس مووی کا ایکسپلینیشن چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ ہم آپ کی ڈیمانڈ پر اس مووی کا ایکسپلینیشن کر دیں گے ملتے ہیں پھر کسی انٹریسٹنگ مووی کے ساتھ اب تک کے لیے جائے